تھیئٹر کا بیک گراؤن ہے مجھے فلم کلچر معلوم نہیں ہے یہ بات ان دنوں کی ہے جب شارک خان فلموں میں نہیں آئے تھے ان دنوں وہ دلی میں تھیئٹر کر رہے تھے غوری خان کے ساتھ ان کا پیار پروان پر تھا لیکن غوری کے پتا کو جب یہ بات پتا چلی تو انہوں نے غوری خان کو چپ چاپ ممبئی اپنے ایک رشتے دار کے ہاں بھیج دیا پھر کیا تھا شارک بھی ان کے پیچھے پیچھے ممبئی آگئے شارک کی ماں نے شارک کے ہاتھ میں دس ہزار روپے رکھ کر کہا کہ جاؤ میری بہو کو لے کر آؤ شارک اپنے ایک دوست کے ساتھ ممبئی پہنچے شارک ممبئی میں اپنے ایک اور دوست کے گھر پر رکے وہ صبح سے لے کر شام تک غوری کو یہاں وہاں ڈھوٹتے رہتے کئی دن بیٹھ گئے لیکن غوری نہیں ملی اب تک دلی سے لائے ہوا زیادہ تر پیسہ کھانے اور ٹیکسی بس کے قرائے میں خرج ہو جگا تھا اوپر سے شارک کو دوست کا گھر بھی کھالی کرنا پڑا اب سمسیا یہ تھی کہ رہیں کہاں پیسے صرف اتنے تھے کہ کچھ ٹائم کا کھانا ہی کھایا جا سکتا تھا آخرکار شارک نے فیصلہ لیا کہ رات ریلوے کے پلیٹ فارم پر بھی تائی جائے شارک اپنے دوست کے ساتھ ریلوے کے ویٹنگ روم میں لیٹ گئے لیکن پوری رات دونوں کو نید نہیں آئی رات بھر مچھڑوں اور شرابیوں سے گھرے رہے صبح اٹھ کر فریش ہونے اور نہانے دھونے کی سمسیا تھی ریلوے کے واشروم کا استعمال کرنے کے بارے میں دونوں سوچ بھی نہیں سکتے تھے ان دنوں تاج ہوتیل میں کچھ ریپیرنگ کا کام ہو رہا تھا تو ہر طرح کے لوگ تاج میں آسانی سے انٹری کر لیتے تھے شارک اور ان کے دوست نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا دونوں چپکے سے تاج ہوتیل میں گھس گئے لیکن ایک دن ایسا بھی آیا جب کن خان کی جیب میں صرف بیس روپے رہ گئے اسی دن شارک کو اپنا سب سے پسندیدہ کیمیرہ پیچنا پڑا آج شارک خان بولیوٹ کے باشا بن چکے ہیں لیکن پلیٹ فارم پر بزاری وہ رات شاید کبھی نہیں بھول سکتے موسیقی